اوزباللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلا آلی قیمت خوابی یا سیدیہ حبیب اللہ جیسا کہ اپنے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ میدان تیعہ میں پیش آنے والا واقعہ سنا اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان کروں گا جس کا موضوع ہے بارہ ہزار یہودی بندر ہوگئے تو آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں روایات کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبع کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراقی اور خوشحالی کی زنجی بسر کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح انتحان لیا کہ سینچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مقتلعہ فرما دیا کہ سینچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند ہوز بنا لو اور جب سینچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہوز میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دے اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ دے ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی پسند آ جائیں اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور ہوزوں میں مقید ہوگی تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو سینچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لئے حرام تھا کہ اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے پہلے گروہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے دوسرے گروہ میں کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تون لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت خلاق کرنے والا ہے یا سکت عذاب دینے والا ہے تیسرے گروہ میں کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کے علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر سینچر کے دن شکار کر دیا اور ان مچھنیوں کو کھایا اور بیچا بھی جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا وہ منع کرنے والی جامعات نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملات نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دوار بنا لی اور آمد و درفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے گزمناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلے تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں منصوب ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل گئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہشچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونتے تھے اور زارو زار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والے لوگوں کو پہشچانتے نہیں تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھے یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بوکھے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ بھی ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے کو اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورت بکرہ کی اس آیت میں ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہیں تم کے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندردت کارے کیا اور مفصل واقعہ سورت آراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور ان لوگوں سے پوچھو اس بستی کا کہ دریاء کنارے تھے جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مشیہ پانے پر تیارتی ان کے سامنے آتی اور جو ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتا اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب اور جب جم میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہوں ان لوگوں کو جنہیں اللہ علا کرنے والا ہے یا انہیں سکت عذاب دینے والا ہے بولے تمہاری رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو پھر جب وہ برا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ان ظالموں کو برے عذاب میں پکڑ لیا بدلہ ان کی نافرمانا کرتا پھر جب انہوں نے مماملت کی حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دکارے ہو تو دوستو یہ تھا حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جس نے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار افراد کو بندر میں تبدیل کر لیا گیا تو دوستو اسی طرح آج کی اس ویڈیو کا اتتام ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں موسیقا